السلام علیکم دوستو میں ہوں عالی شان یوسف زی اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان دی لیڈر چینل دوستو روح حسن پر جن قصر نے حملہ کیا تھا ان کے بارے میں تو میریا پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ قصرے کون تھے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیفنشمنٹ کے بندے تھے اور کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قصروں کے روح میں آرمی کے بیجے ہوئے بندے تھے کیونکہ روح حسن آج کے لئے بہت زیادہ پر جا رہا ہے اور اس کو لکام دہلنے کے لئے یہ حملہ کیا گیا تھا لیکن کیا اس کا نشانہ اس کا چہرہ تھا یا کوئی اور جگہ تھا وہاں پر کیمرے سے ویڈیو بنانے والا شخص کون تھا یہ بات ہے عمران ریاض نے اپنے ویڈاک میں پلہ پلہ بتا دی کہ یہ قصرے کون تھے اور یہ جو بندہ ویڈیو بنا رہا تھا وہ کون تھا اور کب سے ویڈیو بنانے کے بیجے بعد وہ کہاں چلا گیا دیکھتے ہیں کی ویڈیو میں کی اس ویڈیو میں امران ریاض کسروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور وہ اس سے کیا رتیجہ حاصل کرتے ہیں کہ یہ کسرے کہاں سے آئے تھے اور کہاں گئے تھے تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکان بھی دبا دے اور ہو سکے تو یہ ویڈیو لائک کریں کمین بھی اس پر کر دیں اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دیں تاکہ میری حب سلاوزائی ہوتی رہے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں کی امران ریاض اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہوئی رعو فاطم صاحب سیدھا اپنے رستے جا رہے تھے اور ان کو آ کر پکڑ لیا ایک نے گریبان سے پکڑ لیا پیچھے سے باقی بھی آ گیا وہ مارنا شروع ہو گئے اور رعو فاطم صاحب کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایکچلی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور پھر چادر کے اندر سے نکال کے ایک تیز دھار آلہ جس کے بارے میں وہاں پڑا ہوا ایک بلیڈ بھی دکھایا گیا کہ اس سے مارا ہے اور بلیڈ چلانے والا یا مارنے والا بڑا ایکسپرٹ بندہ ہوتا ہے عام آدمی یہ کر نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بلیڈ کافی تیز آلہ ہے اس کو پکڑنا اور اس کو چلانا اس سے مارنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے پرانے زمانے میں کوئی جیب کترے ہوا کرتے تھے وہ اس کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ بلیڈ کو کیسے چلاتے ہیں یا بہت پرانے زمانے کے اندر کچھ جو خطرناک لوگ ہوتے تھے جرائم پیشہ لوگ ہوتے تھے تو وہ بلیڈ کو چلانا جانتے تھے بارال وہاں پہ ایک بلیڈ دکھایا اینی شاہدین نے انہوں نے کہا جی اس سے حملہ کیا گیا ہے اور ان کا جو حملہ ہے وہ اس انداز میں کیا گیا کہ ان کو یہاں سے بلیڈ لگا ہے اور یہاں تک آ گیا اور سارا کا سارا ان کا مو کٹ گیا ہے بلکہ ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے اندر تک کٹ گئی گال پوری اچھا رہو فسن صاحب کو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو وہ اپنی ویڈیو میں اپنے مو کو نیچے کی طرف دبا رہے ہیں جب ان کو وہ خسرے یا خواجہ سرا ان کو مار رہے ہیں ان پر حملہ آورے ہیں تو وہ اپنے آپ کو نیچے کی طرف دبا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس وقت بلیڈ مارنے والے نے اپنا کام دکھایا اب بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے اور ایک دو اور لوگوں سے میری بات ہوئی جنہوں نے ویڈیو دیکھی جو کرائم انویسٹیگیشنز کرتے رہے ہیں پرانے پولیس والے انہوں نے کہا جی یہ حملہ جو ہے وہ گال کے اوپر نہیں تھا یہ حملہ ان کے گلے پہ تھا اور جس انداز میں اس نے بلیڈ مارا ہے ایکچولی وہ ان کی گردن پر بلیڈ مارنا چاہتا تھا لیکن کیونکہ وہاں اس قسم کی سیچویشن بن گئی کہ وہ مضامت کر رہے تھے پیچھے ہٹا رہے تھے اپنے آپ کو اور چلا رہے تھے اور لوگ بھی آس پاس موجود تھے تو نشانہ خطا ہوا اور یہ سارا ایریا کٹ گیا صرف دو انچ نیچے خدا نہ خواستہ وہ زخم ہوتا تو وہ جان لیوہ بھی ہو سکتا تھا یہ بہت سارے لوگوں سے میں نے بات چیت کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا اب حملہ آور جو ہے وہ فاری طور پر فرار ہو گئے لیکن وہاں پہ ایک آدمی اور موجود تھا اس نے ویسکوٹ پہنی ہوئی تھی اور وہ لگاتار اس واقعے کی ویڈیو بنا رہا تھا واقعہ شروع ہونے سے پہلے بھی وہ ویڈیو بنا رہا تھا اور واقعہ مکمل ہونے تک اس نے ویڈیو بنائی اور اس کے بعد وہ نکل گیا وہاں سے اور یہ جو خواجہ سرا ہے یہ وہاں پہ کالے رنگ کی ٹیکسی میں بیٹھے اور یہ بھی وہاں سے چلے گئے اب یہ خواجہ سرا تھے یا خواجہ سراوں کے بیس میں آئے تھے یہ تو تحقیقات کے بعد پتا چلے گا لیکن سوشل میڈیا پہ آدھی تحقیقات تو پاکستانیوں نے کر دی ہیں یعنی خواجہ سرا نارملی چادر پہن کر نہیں گھومتے وہ اپنا پتلا ساتھ بٹا لے کر گھومتے ہیں اور جب وہ میک اپ کر کے یا تیار ہو کر نکلتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھیں تو وہ اس طرح کی چادریں اوڑ کے نہیں آتے نمبر ایک نمبر دو خواجہ سرا آپ نارملی دیکھیں تو جب وہ اپنے کام پہ نکلتے ہیں تو وہ ایسے جینز وغیرہ نہیں پہنتے جوگرز نہیں پہنتے بوٹ نہیں پہنتے تو خواجہ سرا انہیں بیچ میں جو ہے وہ جین پہنی ہوئی تھی بوٹ پہنے ہوئے تھے اور یہ ان کا چال ڈھال بھی وہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ لوگ خواجہ سرا ہے ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا ہو بھی بیچ میں لیکن وہ ایسا دکھائی نہیں دے رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹرینڈ لوگ ہیں جنہوں نے اٹیک کیا ہے روف حسن صاحب پر بہرحال یہ ایک بڑا خوفناک انسیڈنٹ ہے سوشل میڈیا پہ اس کا سخت ردعمل آ رہا ہے پاکستان کے میڈیا پہ اس کا سخت ردعمل آ رہا ہے اور بہت پریشانی ہے پاکستان میں خاص طور پر سیاستدانوں میں بہت پریشانی ہے کہ دیکھیں حکومت تو ہمیشہ نہیں رہتی نا آج اگر پاکستان طریقے انصاف ہارٹ وارٹرز میں ہے تو کل نون لیگ نے بھی آنا ہے پیپس پارٹی نے بھی آنا ہے باقی جماعتوں نے بھی آنا ہے تو یہ ان کے لیے بڑی الارمنگ سیچویشن ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ قاتلانہ حملے ہونا شروع ہو جائیں بلیڈز کا استعمال شروع کر دیا جائے تو یہ بڑا خوفناک ہے رہو فتن صاحب نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا اس کے بعد ان کو اندر لے گئے شاید مسعود صاحب ڈاکٹر کو کال کیا گیا پھر انہیں آسپیٹل پہنچایا گیا اور یہ سارا ایریا ان کا کٹا ہوا تھا ڈاکٹرز نے ان کو سٹیچز لگائے ہیں ابھی میری بیریسٹر سلمان نیازی سے بات ہی تو انہوں نے کہا جی بارہ ٹانکیں ان کو لگے ہیں اور ان کو بقاعدہ پوئی پٹی ہوئی تھی موپے اس کے باوجود وہ وی بنا کر وکٹری کا نشان بتا رہے تھے ہسپتال سے تو ہیں تو وہ اچھی سپیریٹ کے اندر اور انہوں نے اپنا موقف یہ دیا پولیس کو کہ جی میں اپنا پروگرام کر کے واپس جا رہا تھا چار لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا میرے موپر بلیڈ جیسے تیزدار آلے سے کٹ لگا ہے عمران صاحب کا اس کے اوپر موقف آیا پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن وہ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بتانا ہے سب اس کو یہ کہہ رہے ہیں اور دیکھیں اس طرح کا حملہ ایک پہلے ہو چکا ہے سمی ابراہیم صاحب پہ بھی لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گئے تھے یعنی وہ فوری طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا تھا ممکن ہے ان کے اوپر بھی اسی طرح بلیڈ چل جاتے لیکن سمی ابراہیم صاحب کے صرف کپڑے پھٹنے تک معاملہ محدود رہا اور وہ بچ گئے یہی لوگ کل مبینہ طور پہ ایک نیوز کے دفتر کے باہر بھی موجود تھے جہاں رہو فحسن صاحب نے جانا تھا لیکن پھر ان کا پروگرام جانے کا کینسل ہو گیا تھا یہ کل وہاں پہ بھی موجود تھے اور اسی طرح یہ بندہ ویڈیو بنانے والا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں موجود تھا جی تو دوستو آپ کو پتا چل گیا کہ امران ریاض نے کس طرح ان پسروں کے آپریشن کر دی اور سارے حقائق سامنے لاکہ رہی ہے یہ کس ریپورٹ تھے اور کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے اور یہ ویڈیو بنانے والا بندہ کون تھا تو دوستو یہ تو کی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ